چیف کورٹ کھلگت بلتستان نے جس تیزی سے کیسز نپٹائے ہیں اس کی پورا پاکستان میں کوئی اور رکھ دیا کہ جی میں اپنے ججز واپس بلا رہا ہوں وہاں پہ اپنے جو بھی بندوست کرنا ہے وہ کرنا ہے تو پہلے گلانی کا اپنے ایک منسٹر عبدالعبی شیخ سے مقابلہ ہوا اب اس کے گلانی کے جو کمپلینٹ سل کے انچارج ہیں صادق سنجرانی ان کے ساتھ امجد صاحب کا آج ارشاد فرمانا تھا کہ بائیس میمبران ایک بائیس کٹ پتلی ایک اور کٹ پتلی پہ اعتماد کا اظہار کریں تو بس یہ ایک تماشے ہی ہے اسلام علیکم پروگرام حالات حاضرہ میں شبیر میر آپ کا میزبان ناظرین میرے ساتھ ایمان شاہ سینئر صحافی موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے یقیناً حالات حاضرہ کے اوپر اور دو موضوعات ہیں پہلا موضوع ہے گلگت بلتستان اسمبلی اجلاس کی کاروائی اور دوسرا موضوع ہے گلگت بلتستان جوڈیشل اکیڈمی کا قیام یا افتتا شاہ صاحب بہت شکریہ پہلے اسمبلی پہ آئے کہ جوڈیشل اکیڈمی کے اوپر بہتو یہ جوڈیشل سے شروع کرنا ہے کیا تفصیلات ہیں آج یہ سر بسکلی باقیت روٹین کا کم ہے گلگت بلتستان جوڈیشل اکیڈمی کا آج باقیت افتتا ہو گیا یہاں پہ ٹریننگز دی جائیں گی سیشن جیجز کو سویل جیجز کو لا آفیسرز کو اور میں خواہ میں اکلاق کا بھی شاید پھر یہ سیشنز یہاں پہ ہوں یہ بہت عرصے سے اس کی کمی محسوس کی جا رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ آپ کسی بھی پروفیشن میں سیکھنے کا عمل جاری رہتا ہے بلکل تو ظاہر ہے جیجز اپنی جو ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں واپس آتے ہیں ایک ٹائم کے بعد جو اینا وہ ویکنسیز میں ایپی ایسی کے دھرو ایپی ایر ہوتے ہیں پہنچ جاتے ہیں کیسز آگے بڑھتے ہیں لیکن ٹریننگ کا گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایسا میکنیزم نہیں تھا تو یہ بیسیکلی یو این ڈی پی کا پوجیکٹ ہے یہ آج کی اس جو افتتاحی تقریب تھی اس میں یو این ڈی پی کے پاکستان میں کنٹر ڈائیکٹر ایجاز شاہ صاحب بھی موجود تھے اچھا اور اس سے بھی زیادہ مجز آتی طور پر جو خوشی ہوئی وہ برطانیہ کی جو حل یونیسٹری ہے وہاں لا پڑھاتے ہیں اسوسیئیٹ پروفیسرز ہیں پاکستان برطانیوی شہری ہیں کیپی سے شاہد ان کے طرف ہے پروفیسر نیاز شاہ صاحب یہاں موجود تھے پروفیسر نیاز شاہ صاحب کا کمال یہ ہے ٹھیک ہے یہ سارے ادھر تھے آج کہ نہیں کوئی آن لائن نہیں نہیں ادھر نہیں پہنچے تھے اچھا یہ نیاز شاہ صاحب کا یہ تھا کی چونکہ آج یہ تاریخ بیسیکلی اس تقریب میں شرکت کے لیے چیپ جسٹس سپریم سپریم کورٹ آ پاکستان جسٹس گلزار احمد خان صاحب نے تشریف لانا تھا لیکن وہ شاید ٹائمنگ کا کوئی اتنا زیادہ ایڈجسمنٹ نہ ہو سکی تو وہ پھر نیاز شاہ صاحب ظاہر ہے مددہ پہ ان کی بڑی کنٹریبیشن ہے گلگیت بلتستان کی جوڑی شرک کے حوالے سے ٹرائنگ ہالیونسٹری میں ٹریننگ وغیرہ جسٹس شاکیل صاحب جو سپریم اپلیٹ کورٹ میں جیج ہیں ساتھ جیج سحیل صاحب جو ریجسٹرار چیف کورٹ گلگیت بلتستان گلام آباس چوپا صاحب یہ جو جا کے انہوں نے وہاں سے جو ٹریننگ لی ہے برطانیہ کی ہالیونسٹری سے اس میں پروفیسر نیاز شاہ صاحب کا اہم رول ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ اتنے ہائپ پروفائل بندہ ہے فلائٹ کل کینسل ہو گئی کمیٹمنٹ تھی اس کی وہ بائر اٹھ کل ہی نکلے ہیں اور وہ راستے کے پندر سولہ گھنٹے کی مسافت دے کر کے صبح پہنچے گلگیت اور پھر گیارہ وجہ تقریب میں وہ موجود تھے ٹھیک تو بس وہ تو پھر روٹین کی تقریب تھی اور بڑی زبردست تقریب تھی تو ہمیں جو خبر ہے اس میں خبر کی بات اگر کریں تو وہ یہ ہے کہ اس میں جو چیف جسٹس چیف کورٹ گلگیت بلتستان ہمارے محترم جسٹس اکنواز صاحب ملک اکنواز صاحب کی اس سپیچ مجھے وہ ذاتی طور پر انتظار تھا ان کی سپیچ کا کیا خاص باتیں انہوں نے آج کی تیکھیں وہ سیدھی سادھی باتیں کی انہوں نے انہوں نے کہا جی کہ میریٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا ججز کی تقریبی اگر میریٹ سے ہٹ کے کی گئی تو پھر بحثت چیف جسٹس چیف کورٹ گلگیت بلتستان میں ان ججز سے حلف نہیں لوں گا اچھا یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ بہت یہ بریکنگ نیوز ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اور کچھ نہیں مانگتا اس جوڈیشری کو یہ بخش دیں کہ جو بھی جو بھی لوگ اس پراسس میں شامل ہیں مہربانی کریں کمپیٹنٹ اہل اور اس جوڈیشری کو بہتر انداز میں آگے چلانے والے ججز کی اگر تقریب کی گئی تو مجھے خوشی ہوگی بے شک مجھ سے مشاورت نہ کریں لیکن اگر اس کے وہ مطلب لینڈین کے خاتوں میں سیاسی وابستگیوں کے چکر میں یا مطلب ہے جو میں سمجھا وہ یہ کہنا چاہت ہے رشتہ داریوں اور تعلق داریوں کے چکر میں اگر چیف کورٹ میں صرف چیف کورٹ کی حب تک کی بات ہے ابھی یہ جو سپیچ تھی نا وہ چیف کورٹ کے ججز کی حب تک یہاں پہ میں ایک چیز واضح کر دوں کہ پاکستان میں ججز کی جو تقریب ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان میں وہاں تو جوڈیشل اس کا مرخال میں یہ پورا ایک کمیشن بیٹھتا ہے ہائی کورٹ میں پہلے اڑھاک جج آتا ہے اس کے بعد پھر اگر وہ اڑھاک جج کی پرفارمنس ٹھیک ہے تو وہ جج کچھ ٹائم کے بعد ریگولر ہو جاتا ہے یہاں پہ جو ججز کی تقریب ہونے جا رہی ہے گلگت بلکستان کا نظام جو چل رہا ہے وہ ابھی کنفیوزڈ ہے ہم دوہزار اٹھارے میں کچھ معاملات میں ہم دوہزار اٹھارے کا سہارہ لے رہے ہیں بہت سارے ایشیوز ابھی الیکشن کے آئے ہیں نگرہ حکومت کا دوہزار اٹھارے میں ذکر نہیں تھا تو آرڈر دوہزار انیس کا سہارہ لیا گیا نگرہ حکومت کے قیام کے حوالے سے اگر ججز کی تقریب ہی آرڈر دوہزار اٹھارے کے تھرک کی جاتی ہے تو وہ تو پرانا طریقہ کار ہے اس میں تو ظاہر گنجائش موجود ہے پیک ایم چوز کی دوہزار انیس میں سین پاکستان بھی جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقریب ہے اس کا جو ہے نا وہ ذکر ہے تو اگر دوہزار انیس کو فالو کرتے ہیں جو کی حکمرانوں کے اس میں نا وہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی وارے کا سودہ نہیں ہے دوہزار انیس ججز کی تقریب کی حوالے سے لیکن جوڈیشری کی مضبوطی کے لئے بہت ضروری ہے وہ تو نہیں ہوگا تقریب ہوگی دوہزار اٹھارے میں لیکن اب یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جوڈیشری کے میدان میں ایک مرد حر جو اترا ہوا ہے اس کی موجودگی میں یہ اتنی جلدی حضم نہیں کر پائیں گے جو میں نے آج ملک صاحب کو سنا اور جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ پوری جو سپیچ کا جو نچوڑ ہے اس کے بطاقے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ جو ایک چلا آرہا تھا یہاں پہ تین ججز کی تقریب کرنی ہے تو جو صاحب اختیار اس حوالے سے ان میں سے ایک بندے کا اسلامباد سے ایک بندہ پھر کسی اور کا تو اس طرح چلا رہا تھا لیکن اب میرے خال میں یہ تھوڑا ایک گلے کی ہڑی بن چکا ہے شخص جس کا نام ہے ملک اخت نواز جو چیف جسٹس ہیں چیف کورٹ کے لگیت بلدستان کے صحیح دیکھتے ہیں گے اخت نواز صاحب کی موجودگی مشکلوں کو پھر تھوڑی سے غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی صحافیوں کی اچھا حنرابل جی چیف جسٹس صاحب سے صحافیوں کی غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی سینئر ہمارے موجود تھے تو اس میں پھر ہم نے یہ ذکر چڑھا جناب یہ سرویسز ٹربینل بینکنگ اینڈ کسٹم کورٹ ایٹی سی کورٹ ایپلٹ کورٹ ایتساب کورٹ صحیح اس میں ملک صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ایتساب کورٹ میں ایڈیشن سیشن جیج کام کر رہے ہیں بینکنگ اینڈ کسٹم کورٹ میں ایڈیشن ایڈیشنل سیشن جیج کام کر رہا ہے باقی وہ سرویسز ٹربینل کا جو ماملہ ہے وہ بھی جو ہنا اسے ترکھو کھاتے میں وہ تو بند ہی پڑا ہے نیچے ایٹی سی بند پڑا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خط لکھ دیا ہے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں جو گلگت بلتستان کی جوڈیشری سے جن بندوں کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے وہ ایک خاص پیریڈ کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے پھر نئی جیجز رہتے ہیں لیکن جب وہ بھول چکے ہیں تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے لکھ دیا کہ وہ کرنے اگر وہاں سے ایڈیشنل سیشن جیجز اعتصاب کوٹ اور بینکی واپس بلاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اعتصاب کوٹ بینکنگ اینڈ کسٹم کوٹ ایٹی سی کوٹ اور اوپر جا کے آپ کا سیرویس سیٹر بند پہلے سے ہی اس پہ تعلے ہیں تو پھر یہ ساری آپ کی جوزیشی سارا نظام درہم برہم ہوگا درہم برہم ہوگا اور یہ جو ایٹی سی کا جو مسئلہ ہے ایٹی سی کوٹ کا تو وہاں پہ بھی یہی مسائل آ رہے ہیں کہ اپروچ ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جا کے ایٹی سی میں گز جائے تو وہاں مراد بہت زیادہ ہیں اور اس میں آج جو ملک صاحب کی سپیچ میں وہ اپنی تھوڑا سا وہ چیف کوٹ گلگی بلتستان کی پرفارمنس بھی بیان کر رہے تھے مجھے تو پتا ہے چونکہ میں تھوڑا سا انٹچ ہوں جوڈیشری کے ساتھ وہ بتا رہے تھے کہ ایوریج میں پوائنٹ سال میں ایک سیشن جیج دو ہزار ڈائیزار یا تین ہزار کیسز نکالتا ہے چیف کوٹ میں پانچ جیجز ہونے چاہیے ہیں دو جیجز ہیں اور پچھلے چھے مہنوں میں اٹھاران سو ستر کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں دو جیجز دو جیجز نے پچھلے چھے مہنے میں اٹھاران سو ستر کے قریب کیسز پیس فیصلے سنائے ہیں اور ملک صاحب کا کہنا تھا کہ میں انہوں نے چیلنج کیا پاکستان کے چاروں صوبوں کے ہائی کورٹس کی تمام ہائی کورٹس کا کوئی بھی جا کے ریکارڈ چک کر لیں کہ چیف کوٹ کھلگیت بلتستان نے جس تیزی سے کیسز نپٹائے ہیں اس کی پورا پاکستان میں کوئی اور کوئی انحصال ملتی نہیں یہ آج کی جو چیف کوٹ یہ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی تو ہم بس بہت کر سکتے ہیں ملک حقنوال صاحب کو اللہ پاک سیحت دے اور مزید حمت عطا فرمائے اور اس کے بعد جو بھی اس ذمہ دار عہدے پہ ظاہر ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی اٹھائیس اگست دو ہزار اکیس میں اٹھائیس ازار دو ہزار اٹھائیس اگست دو ہزار اکیس میں اٹھائیس اگست دو ہزار اکیس میں اسی خوش حسلوبی سے کاروائی کو آگے بڑھا ہے جو بھی آجائے اٹھائیس اگست جو لاسٹ ورکنگ ڈیٹ ہوگا میں ایز اٹیز اس طرح ہی پرفارم کروں گا جس طرح روٹین کے دنوں میں میں کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں رخال میں محسس سینئے جائے چاہے ہیں علی ویق صاحب انہوں نے جیف جسٹس روڈے پہ ہاں وہ صحیح ٹھیک ہے آگے چلتا ہے آج اسمبلی کی کاروائی بھی کچھ ہوئی اور ایک قرارداد پاس ہوئی جس میں عمران خان جس میں کیا تھا، نہیں قرارداد میں یہ ہے کہ عمران خان پہ انہوں نے بھی اعتماد کا دیا کلت بلتستان اسمبلی نے بھی اعتماد کا اظہار کیا وہ بائیس میمبران ہے اس کو حصلہ ملتا ہے یہ میرا خال میں اعتماد کا اظہار کرنے سے کوئی منتب حسلہ مل کے کوئی عوامی جو مسلم مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو گئے نہیں اعتماد کرنے سے زیادہ پھر اکڑ آ جاتی ہے یا پھر اور زیادہ اعتماد آ کے خدا نے خواستہ مزید کوئی یہ ویسے عام طور پیستر ہوتا جو بھی حکومت ہونا شاہ صاحب آپ بہتر جانتے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو وہ ایک سمبولک اپنی طرف سے پیشکش آفر ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے جو بھی ہو چونکہ اگر نونلی کی حکومت ہوتی ہے اور ان کی حکومت ہو تو ادھر سے کھڑے نہ ہوں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بיצہ آپ کے باتیں بنجاب اسمبلی کھڑی ہے تو سمجھ آ رہی ہے نا مجھے سندھ اسمبلی کھڑی ہے سمجھ آ رہی ہے کیپی اسمبلی کھڑی ہے سمجھ آ رہی ہے بلجسان اسمبلی کھڑی ہے سمجھ آ رہی ہے قومی اسمبلی کے ممبران skipита 247 کھڑے عمران خان بچیا چھے ممبران پیچھ عارتے عمران خان نہیں ہوتا تو یہ جیوی اسمبلی کے کھڑے رہنے سے کیا ہوگا یہ بیٹھ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کیونکہ مورا سپورٹ کیا ہے تو مرخہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ساتھ پھر امجد نے بھی شاید کچھ اس طرح کی باتیں امجد صاحب کا آج ارشاد فرمانا تھا کہ 22 میمبرانڈ 22 کٹ پتلی ایک اور کٹ پتلی پہ اعتماد کا اظہار کریں تو بس یہ ایک تماشے ہی ہے اس طرح کی کوئی تبو فرما رہے ہیں امجد صاحب ایسے اسی ٹریک پر شروع صحیح ہیں تو اسی کو آگے بھی آ رہے ہیں دیکھیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور یہ جو جو صورتحال جا رہی ہے پاکستان میں ابھی اگلا بھارہ تاریخ کو ان کے لب برداری ہے تہرہ تاریخ کو چیئرمن سینٹ کا انتخاب ہوگا اگر چیئرمن سینٹ میں بھی پھر مقابلہ 101 جا رہا ہے سادیت سنجرانی اور یوسف رضا گلانی کا اور اگر تہرہ تاریخ کو یوسف رضا گلانی جیت جاتے ہیں تو بھی ایک بہت بڑی خبر ہے سادیت سنجرانی جیت جاتے ہیں تو بھی بڑی خبر ہے اچھا کہ اس میں انٹریسٹنگ بات ہے یہ جو میں ہسٹری میں بھی جاتے ہیں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو صرف چانیس سیکنڈ میں میں اس کو کر لیتا ہوں سادیت سنجرانی صاحب جو ایرا وہ 99 میں پی ای ملن کے ساتھ کھڑے تھے منسٹر سیکٹریٹ کے اندر ایک کمپلینٹسل تھا اس کے انچارج رہے پانچ سال پیپر پارٹی کے یہ گلانی کے کپ اس میں رہے ساتھ رہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ بھی گلانی کے منسٹر تھے اس سے مقابلہ ہو رہا تو پہلے گلانی کا اپنے ایک منسٹر عبدالحفیظ شیخ سے مقابلہ ہوا اب اس کے گلانی کے جو کمپلینٹسل کے انچارج ہیں صادیت سنجرانی ان کے ساتھ ویسے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ ایک گلانی کے دونوں سے دونوں اپنے سبارڈنیٹس سے کتنی زبطہ ٹیم ہوگی کہ آج سارا پورا پاکستان گلانی کی ٹیم کو دے گا بہت شکریہ شاہ صاحب ناظرین ہمارے پاس پروگرام کے لئے چونکہ وقت محدود ہے اس وقت سے اس پروگرام کو ہم یہی پر ختم کر رہے ہیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی